ہیلو دوستو اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے بھارت کین کے سولہ سو وارڈ ایمپلی فائر کے بارے میں دوستو بہت سارے بھائی پوچھ رہتے کمنٹ کے اندر کہ بھارت کین کے سولہ سو وارڈ ایمپلی فائر میں کتنا ہم لوڈ ڈال سکتے ہیں اور اس ایمپلی فائر کے آٹھ اوم چار اوم اور دو اوم میں کتنا آؤٹ پٹ ملے گا تو دوستو پوری جانکار اس ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھے تھوڑی بھی اس کی بنا کریں دوستو اگر آپ کو بھی کسی بھی کمپنی کے ایمپلی فائر کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو اس کے پر ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بات کریں بھارت کین کے سولہ سو وارڈ ایمپلی فائر کے بارے میں دوستو اس کے آٹھ اوم میں آپ کو نو سو وارڈ کا آؤٹ پٹ مل جاتا ہے اور چار اوم میں آپ کو تیرہ سو وارڈ کا آؤٹ پٹ مل جائے گا اور دو اوم میں آپ کو سولہ سو وارڈ کی سترہ سو وارڈ کا آؤٹ پٹ مل جاتا ہے دوستو اس ایمپلی فائر کے اوپر ہم کتنا ٹوٹل لوڈ ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے دو اوم میں آپ کو سولہ سو وارڈ کا آؤٹ پٹ ملے گا تو اس کے اوپر آپ میکسیمم دو ہزار وارڈ تک کا لوڈ ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ کا لوڈ نہ ڈالیں کیونکہ دوستو بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت تینگ کے امپلیفائر کے اوپر زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں اور جب وولیوم کھول دیتے ہیں فل کھولتے ہیں تو آواز پڑ جاتا ہے دوستو اگر آپ بھارت تینگ کا امپلیفائر چلا رہے ہیں تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بھارت تینگ دو ہے وہ میکسیمم وارڈز کو کاؤنٹ کرتا ہے اس لئے دوستو آپ بھارت تینگ کا کوئی بھی امپلیفائر پرچس کریں اس امپلیفائر میں جتنا وارڈز منشن کیا گیا ہے آپ اتنا ہی لوڈ ڈالیں اس سے زیادہ لوڈ نہ ڈالیں اگزامپل کے طور پر جیسے بھارت تینگ کا سولیس وارڈ کا امپلیفائر ہے تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ دو ہزار وارڈ تک کا لوڈ ڈالیں تو آواز آپ کو ساؤنڈ آپ کو بلکل کلیئر ملے گا اور اچھی ساؤنڈ ملے گی اگر آپ اس سے زیادہ لوڈ ڈال لیتے ہیں جیسے بہت سارے بھائی پتیس سو تین ہزار وارڈ تک کا لوڈ ڈال دیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ بھارت تینگ کا جو کمپوننٹ ہوتے ہیں کیونکہ جو آدھر برانڈ کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈیزائن کہہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہم زیادہ لوڈ ڈال لیتے ہیں تو اس طرح کا کنٹول کر لیتا ہے لیکن دوستو جو یہ لوکل ایمپلی فائر ہوتے ہیں اور بجٹ بھی کم ہوتا ہے تو اس کو اس حساب سے ڈیزائن کہاتا ہے تو دوستو آپ جب بھی بھارت تینگ کا ایمپلی فائر لیں تو اس پر اتنا ہی لوڈ ڈالیں جتنا آپ کو بھارت تینگ کہہ رہا ہے تو آپ کا ایمپلی فائر کبھی خراب نہیں ہوگا اور لانگ ٹائم تک چلے گا اور اچھی ساؤنڈ بھی دے گا اور اچھی کوالٹی سے بجے گا تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ آپ اس بات کا ضرور خیال لکھیں گے تو چلے دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کو ساتھ تک اپنا اور اپنوں کا خیال لکھئے گا